اچھا چیز ہم نے اسلامیت کی آج اگین چیزوں کو دیکھنا ہے لاس لیکچر ہوگا یہ اسلامیت کا اس میں ہم آج موسٹی میری کوشش ہے کہ اس کے اندر جو زیادہ ایم سی کیوز ہیں وہ خلقہ راشتین کے ریلیٹیڈ ہوں تاکہ وہ ٹینیور بھی ہمارا کور ہو جائے اور اس کے بعد ایک انڈو پاک کا ہوگا اور پاکستان افیرز کا جو ایک لیکچر ہے وہ ہم کانسٹیوشن کو دیکھ لیں گے اور باقی پھر ڈیفرنٹ اور ٹاپکس جی کے گئے یا باقی ڈیفرنٹ چیز کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے جیسے میں نے آپ کو یو ایس ہسٹری کا بھی بتایا تھا سٹارٹ میں یہ ایک چیز میں بتا دوں یہ کل آپ لوگ بتا رہے تھے میں نے اس میں بھی بتایا کل میں نے کہا تھا مجھے کنفرم کر کے بتانا کہ جو جو پیٹر والا آپ کہہ رہے تھے سیٹلائٹ والا وہ نائیٹی ٹو ہی ہیں بالکل یہ ابھی فیب کے اندر فیب دوہزار تئیس کے اندر یہ نئی ریسرچ آئے یہ ابھی سمجھ لو کرنٹ افیرز کا سوال سمجھ لو اس کو تو اسی بہانے جونسہ ہے وہ میں نے بھی میرے ذہن میں بھی آگیا میں نے بھی اپڈیٹ کر لیا اس کو کہ اب نائیٹی ٹو واقعے میں جونسہ ہے وہ آپ کے جو جو پیٹر ہے اس کی سیٹلائٹ دوبارہ زیادہ ہو گئی ہیں اس کی کتنی ہو گئی ہیں نائیٹی ٹو ہو گئی ہیں تو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ مجھے بھی بتانا پھر میرے ذہن میں صبح آیا تھا تو میں نے اس کو اگین جونسہ ہے وہ سرچ کیا تھا تو جو ویب سائٹس ہیں اور ڈیفرنٹ نیوز پیپرز ہیں میں نے وہاں سے دیکھا ہے تو وہاں یہ ہیڈلائن ساری جگہ پہ یہی ہیں اور میں نے پھر ڈیٹیل میں دیکھا ہے نائیٹی ٹو ہو گئی ہیں جو پیٹر کی ٹھیک ہے تو اب سیچرن کو پھر بھول کے جو پیٹر یاد کر لو شاید ابھی پی پی ایسی کو اپ ڈیٹ ہوتے ٹائم لگے تو لیکن آپ نے اگین جونسہ ہے اس کو دیکھ لینا ہے نائیٹی ٹو والے کو ٹھیک ہو گئی اچھا چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے اس کو تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے بنو ساد سے ان کا تعلق تھا بنو ساد جونسہ ہے وہ بیسیکلی بنو ساد ایک سب ٹرائب کہہ لو بنو حوازن کا ٹھیک ہے فوسٹر سسٹر جونسہ ہے ان کا کیا نام تھا ٹھیک ہے مو بولی بہن تو حضرت شیمہ نو اش ٹھیک ہو گئی which friend friend of حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ carried the message of nikah حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ جونسہ ہیں ان کا جب نکاح ہوا تھا تو ان کی جو دوست تھیں ان کا نام تھا ان کی دوست ان کی لونڈی تھی لیکن ان کی دوست بھی تھی ٹھیک ہے تو نفیسہ بی آپشن نفیسہ یہ لونڈی بھی تھی ان کی دوست بھی تھی تو یہ جونسہ ہے نکاح کا پیغام لے کے آپ اسلام کے پاس آئیں تو بی آپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا correct ہو جائے گا before Islam حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جونسہ ہیں ان کا اسلام سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے تو حضرت ابو بکر کا جو نام تھا عبداللہ بن عثمان بھی آتا ہے اور عبداللہ بن قحافہ بھی آتا ہے اب عبداللہ بن قحافہ کیوں آتا ہے کیونکہ ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ ان کے والد کا کیا نام تھا عثمان بن قحافہ نہیں نہیں ابو قحافہ نہیں عثمان عبداللہ بن عثمان یا عبداللہ بن قحافہ ٹھیک ہو گیا تو بی آپشن ہمارے پاس کیا ہو جائے گی جس کی correct ہو جائے گی بی آپشن یہ نہیں ہے بی what was the profession of حضرت ابو بکر صدیق تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ان سے ہیں آپ میرے خیال میں سب کو پتا ہے پتانے کی ذوت نہیں ہے تاجر تھے مرچنٹ تھے اس کے کلوت کے کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو حضرت عثمان ہے وہ بھی تاجر تھے لیکن حضرت عمر جو ان سے ہیں وہ جو ان سے ہے وہ جو آپ کے بکرییں ہیں وہ چرائع کرتے تھے ٹھیک ہے وہ کیا تھے جو بکرییں ہیں تو یا ریور جو ان سے ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ان سے ہے وہ فارمر کہہ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے حضرت ابو بکر کا خلافت خلافت کا ٹینئور آپ نے سب کو نیاد رکھنا ہے دو سال تین ماہ ٹھیک ہے سب کا میں آگے آگے آپ کو بتاؤں گا حضرت ابو بکر صدیق جو ان سے ہیں وہ خلیفہ اول ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہیں خلیفت الرسول ان کو کیا کہا جاتا تھا خلیفت الرسول جو ان سے ہے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ان سے ہے وہ کہا جاتا تھا ان کو خلیفت الرسول جو ان سے ہے وہ کہا جاتا تھا تو ان کا جو خلافت کا ٹینئور ہے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ دو سال اور تین مہینے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دو سال اور کیا ہیں جی تین مہینے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت ابو بکر صدیق کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کا جو ان سے ہے گیارہ حجری ربیول اول سے لے کر گیارہ ہجری سے لے کر تیرہ ہجری تک ٹھیک ہے جمادی استانی تک یہ بنتا ہے اگر ہم تین مہینے دیکھیں ربیل اول سے لے کر ربیل اول اور اس کے بعد جمادی الاول اور پھر جمادی استانی تو اس کے بعد جونسا یہ گیارہ سے تیرہ ہجری منشن بھی ہے اور آپ نے جونسا ہے یہ بھی یاد اتنا ایمپورٹن نہیں ہے گیارہ سے تیرہ ہجری بس یاد رکھ لو میں نے مہینے بھی بتا دیئے کہ ربیل اول سے لے کر جمادی استانی تک جو انسا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انسا ہے ان کا ٹینئور بنتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ان کا وہ پوچھ لیا جاتا ہے ان کا جو ٹرائب تھا حضرت ابوبکر صدیق کا جو ٹرائب تھا وہ کہتا بنو تمیم ان کا جو قبیلہ تھا اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا جی بنو تمیم اور ان کا جو لقب تھا ان کو صدیق صدیق اکبر جو انسا ہے حضرت ابوبکر صدیق جو انتیاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو یہ میں نے پہلے بھی یہ میں جنرل سی چیز آپ کو پتا ہوگا اچھا جہاں ابوبکر صدیق نے جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو فائٹ کے لیے ایکسپیڈیشن سب سے پہلا جو لشکر بھیجا وہ کون سا بھیجا تھا وہ تھا لشکر اسامہ وہ کیا بھیجا تھا جی وہ بھیجا تھا لشکر اسامہ اور کس کے خلاف رومن آرمی کے خلاف اور رومن آرمی اس ٹائم پہ وہاں جو بات شاہ تھا اس کا کیا نام تھا شرابیل یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے میسیج پانگ اچھا ڈیلیٹ کیا ہے تو لشکر اسامہ جو انسہ ہے نا لشکر اسامہ وہ سب سے پہلے جو انسہ گیا تب یہ لشکر اسامہ کا بیگناوڈ آپ کو پتا ہوگا میں صرف جس تھوڑا سا ریمائنڈر دوں گا جنگ موتا ہوئی تھی جنگ موتا کے اندر کمانڈر کون تھے حضرت زیاد بن حارس تھے تو یہ حضرت زیاد بن حارس کے بیٹے تھے اسامہ بن زیاد لشکر اسامہ میں یہ جو اسامہ بن زیاد تھے یہ حضرت زیاد بن حارس کے بیٹے تھے تو حضرت زیاد بن حارس شہید ہو گئے تھے تو یہ جو انسہ ہے لشکر اسامہ حضرت اسامہ بن زیاد کو آسلم نے اس کی کمانڈ میں دیا تھا کہ آپ اس لشکر کو کمانڈ کرو گے جو کہ آپ کو رومن آرمی کے خلاف لڑنی جائے گی ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ لشکر اسامہ کا جونسہ ہے وہ کام کیا تھا کس نے کیا مطلب سوال نہیں سمجھایا کس نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا جو لشکر روانہ کیا تھا یہ ریسنٹلی سوال کیونکہ پوچھا گیا تھا تو وہ لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا رومن آرمی کے خلاف رومن آرمی کے خلاف لڑنے کے لئے دورنگ ویچ فائٹ مینی حفاظ ور مارٹٹ تو آپ کو پتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی سبتر یا سبتر سے زیادہ جونسہ ہے وہ حفاظ وی کرام جونسہ ہے وہ شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ کے اندر جنگ یمامہ کے اندر یہ بھی تیرہ ہجری حال تھا وہ بکر صدیق کے دور کے اندر جونسہ ہے یہ جنگ لڑی گئی جنگ یمامہ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو پتا تھا ریدہ وارز ہوئی تھی حروب الردہ جنہیں کہتے ہیں حرب الردہ کی جمع حروب ہو جائے گی حروب الردہ جو ریدہ وارز لڑی گئی تھی ان میں جھوٹے نبیوں کے خلاف مرتدین کے خلاف منکرین زکاة کے خلاف اور پھر لشکر اسامہ تو یہ چار میجر جنگیں جونسہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہوں یہ جھوٹے نبیوں کے خلاف پھر مرتدین کے خلاف جو مرتد ہو گئے پھر منکرین زکاة کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور پھر ایک لشکر اسامہ بھیجا تو حضرت ابو بکر کا جو دو سال تین ماہ کی خلافت ہے اس کے اندر یہ ریدہ وارز جونسی ہیں وہ لڑی گئیں جو کہ ہیں ریدہ وارز جونسی ہیں وہ ان کے اندر جونسہ ہے وہ لڑی گئیں تھی تو اسی کے اندر جونسہ ہے کہ یہ جنگ یمامہ ہوئی تھی اس کے اندر جونسہ ہے کیا ہوئی تھی جنگ یمامہ جونسی ہے وہ ہوئی تھی اور جنگ یمامہ یہ یمامہ ایک جگہ تھی یمامہ ایک جگہ تھی اور اس میں مقابلے کے اوپر کون تھا مسلمت القذاب تھا جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے جونسہ ہے مسلمت القذاب کے خلاف جونسہ ہے یہ پھر جنگ یمامہ ہوئی اور جب جنگ یمامہ ہوتی ہے جب ینگ یمامہ ہوتی ہے تو مسلمت القذاب جونسہ ہے اس کے خلاف جو وہ بھیجا گیا تھا لشکر بھیجا گیا تھا اس کی قیادت جونسہ ہے وہ اکرمہ بن ابی جہل جونسے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ اس کی قیادت کر رہے تھے اور پھر بعد میں حضر خالد بن ولید نے جوائن کیا پھر حضر خالد بن ولید نے کمانڈ کی اور پھر حضر خالد بن ولید جونسہ ہے بلکہ حضر خالد بن ولید جونسے ہیں انہوں نے جونسہ ہے یہ مسلمت القذاب اور یہ جنگ جونسی ہے وہ جیتی تھی اور اس کے بارے میں مسلمت القذاب کے بارے میں ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے جنگ اہد میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا اور حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام تھا غلام تھا واشی بن حرب جبیر بن موتم کا غلام تھا یہ جبیر بن موتم کا واشی بن حرب تو اس نے ہندہ کے کہنے کے اوپر جونسہ ہے وہ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو وہ بعد میں جب فتح مکہ ہوئی تو واشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا تو واشی بن حرب نے پھر اس مسلمت القذاب کو قتل کیا تھا جنگ ایمامہ کے اندر تو یہ دونوں سوال اس کے بارے میں پوچھا جاتے ہیں ایک تو حضرت حمزہ کو شہید اس نے کیا لیکن پھر بعد میں جب اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں کی لشکر کی طرف سے جب وہ لڑے تو اس کے بعد جونسا ہے پھر مسلمت القذاب کو جونسا ہے واشی بن حرب نے کیا کیا قتل کیا تو یہ آپ لوگوں نے اس کو بھی یاد رکھ لینا ہے تو یہ جنگ امامہ جونسی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جونسے ہیں ان کے فادر کا کیا نام تھا خطاب عمر بن خطاب ان کا پورا نام تھا تو خطاب ابن نفیل اور حضرت عمر فاروق کا جو ٹرائب تھا بنو عدی ان کا جو قبیلہ تھا اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا بنو عدی تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ لوگوں کو یہ ساری ڈسکشن کر چکا ہوں جلدی جلدی حضرت عمر نے چھے نبوی کے اندر اسلام قبول کیا چھے نبوی میں ہی حضرت حمزہ جونسے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی سسٹر کا کیا نام تھا حضرت فاطمہ ان کی سسٹر کا نام تھا اور انہوں نے کون سی سورہ جونسی ہے اس کو سنا تھا اور اس سے پھر بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تو سورہ تاہا ٹھیک ہے سورہ تاہا اور یہ دوسرے نمبر پر سورہ مریم لکھی ہے یہ سورہ مریم بڑی امپورٹنٹ ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جونسے ہیں جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا جونسے ہیں انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی نجاشی کے دربار کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی ٹائٹل آف امیر المومنین حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے نا تو حضرت ابو بکر کو خلیفت الرسول کہا جاتا تھا ابو گاف سلم کے بعد جونسے انہوں نے امامت سنبھالی تھی خلیفہ بنے تھے مسلمانوں کے تو خلیفت الرسول کہا جاتا تھا لیکن حضرت عمر جب آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جونسے ہیں جب وہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے لئے کیا ٹائٹل انہوں نے اپنے لئے چوز کیا یا ان کو کہا جاتا تھا امیر المومنین کا ٹائٹل جونسہ ہے وہ انہوں نے چوز کیا اپنے لئے حضرت عمر جونسے ہیں انہوں نے اپنے لئے جونسے ہیں کون سا ٹائٹل چوز کیا امیر المومنین ٹھیک ہے تو اے آپشن ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ٹھیک ہوگیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے امیر المومنین جونسے ہیں دس سال اور چھے مہینے جونسی چھے ماہ کا ان کا ٹینیور ہے ان کا خلافت کا ٹینیور کتنا ہے جی دس سال اور چھے ماہ یہ اگر آپ اس میں کیا کہتے ہیں دیکھیں تو جمادیوستانی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جونسہ ہے ان کی جونسہ ہے ان کی وفات ہے تو جمادیوستانی تیرہ ہجری سے لے کر یکم محرم تک جونس ہے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق جونس ہے ان کا یوم شہادت ہے تو یکم محرم چوبیس ہجری تک جونس ہے وہ حضرت عمر فاروق جونس ہے ان کا کہہ ٹینئور ہے تو دس سال اور چھے ماہ جونسے ہیں یہ بنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اور ان کا دور جونس ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے دنیم اوف پارلیمنٹ ان دا ایرا اوف حضرت عمر تو مجلی سے شورہ کہا جاتا تھا جی مجلی سے شورہ جونس ہے وہ کہا جاتا تھا تو سی اوپشن ہمارے پاس اس کی کریکٹ ہو جائے گی حضرت عمر کا دور بڑا امپورٹنٹ ہے بے شک اس کو لکھ لینا ان کے بارے میں سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں مردم شماری ٹھیک ہے انہوں نے بہت سارے انتظامی امور کیے تھے ان کے دور کے اندر جو پورا مسلمانوں کا ایریا تھا وہ آٹھ سوبوں کے اندر ڈیوائیڈ تھا ٹھیک ہے آٹھ سوبوں کے اندر آٹھ پروینسز تھے انہوں نے نئے سیٹیز بھی کوئی آباد کیے تھے ہمیں کوفہ اور بسرہ کے اراؤنڈ جونس ہے فوجی چھاؤنیاں بنائی تھی تو وہاں جونس ہے اس کے آس پاس نئے شہر آباد کیے مردم شماری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جونس ہے وہ مردم شماری جونس ہے وہ کی پھر اس کے بعد ایک سٹینڈنگ آرمی کا کنسپٹ لے کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سٹینڈنگ آرمی جونسی ہے مطلب کے آپ کی جو آرمی ہے وہ اگر لشکر ایک گیا ہوا ہے تو پیچھے ریزرگ ایک فوج فوج کا ایک پروپر محکمہ جونس ہے وہ انہوں نے بنایا بلکل پولیس کا ڈپارٹمنٹ جسے احادث کہا جاتا تھا جس کو کیا کہا جاتا تھا احادث جونس ہے احادث احادث کہا رہا ہوں احداث احداث ٹھیک ہے احداث پولیس اور جو پولیس والا ہوتا تھا اسے صاحب الاحداس کہا جاتا تھا احداث کا ڈپارٹمنٹ احداث کا ڈپارٹمنٹ کیا تھا احداث کا ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ آپ کا پولیس کا محکمہ تھا فیمل پولیس آفیسر نہیں تھی وہ فوڈ کنٹرولر تھی وہ فوڈ جونس ہے وہ کنٹرول فوڈ کی جو پرائسیز ہوتی ہے نا مارکٹ کنٹرولر مارکٹ کنٹرولر جونس ہے وہ تھی ان کا نام ایک سیکنڈ جونس ہے وہ مجھے نام ان کا بھول گیا ہے حضرت وہ جو سیریز ہے نا ان کے اندر بھی وہ آتا ہے ان کا نام ہے جی میں ایک سیکنڈ اس کو کنفرم کرلوں یہ نام بڑا امپورٹنٹ ہے یہ میں نے کیا کہتے ہیں اس میں بتایا بھی ہوا ہے ہاں شفا بنت عبداللہ شفا بنت عبداللہ یہ تھی جی مارکٹ کنٹرولر شفا بنت عبداللہ یہ جو سیریز ہے نا حضرت عثمان کی اس میں دیکھیں تو یہ ان کا کریکٹر ایک بڑا اچھا ہے تو شفا بنت عبداللہ جو سی ہیں یہ مارکٹ کنٹرولر تھی حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر شفا بنت عبداللہ اور اس کے بعد جو سا ہے حضرت عمر فاروق نے ہاں بالکل گھوڑوں کے اوپر زکاة گھوڑوں کے اوپر زکاة حضرت عمر نے اس کے اوپر حکم دیا تھا پھر بعد میں حضرت علی کے دور میں ختم ہوئی پھر جو سا ہے یہ آپ کا صبح کی ازان کے اندر الصلاة و خیر و من النوم کا اضافہ اس کے بعد جو سا ہے ہجری کلنڈر اور اس کے بعد ترابی کو بار جماعت شروع کرنا اور بیت المال کا قیام اور اس کے بعد اور بھی یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر کافی زیادہ تو عدالتی نظام ایک پروپر جس میں حضرت علی جو سا ہے ان کو کیا کہتے ہیں وہ قاضی القضاء کا عہدہ دیا گیا چیف جسس کا عہدہ دیا گیا نہری نظام بھی تھوڑا سا جو سا ہے وہ نہری نظام کی حوالے سے درے ان کے حوالے سے تو یہ سارا جو ان سا ہے یہ سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اب آپ لوگوں کو میں نے ایک دفعہ بتائی ہیں تو آگے اب ان کا آسان ہو جائے گا پولیس کا دپارٹمنٹ ٹھیک ہے اہداس ٹھیک ہے پولیس کا جو دپارٹمنٹ ہے حضرت عمر فاروق کے اندر یہ میں آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا صاحب الاحداس ان کو کہا جاتا تھا حضرت عمر نے مسلم ایمپائر جو بائیس لاکھ مربع میر پر پھیلی ہوئی تھی اس کو آٹھ ایڈمنیسٹریٹیو یونٹ یا سوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے سی آپشن اس کے بارے میں کہیں بارہ بھی آتا ہے کچھ بھی آتا ہے لیکن سی آپشن آٹھ جونسہ ہے سب سے زیادہ جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے کیونکہ کوئی ایتھینٹک ملتی نہیں ہے اس طرح سے چیز لیکن آٹھ جونسہ ہے جب ایک پیپر جب آیا تھا اس کے اندر چھے ساتھ آٹھ اور نو کی آپشن تھی اس میں نن آف دیس بھی نہیں تھا اور بارہ کی آپشن بھی نہیں تھی تو اس کا مطلب آٹھ کو ہی زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کو اسٹیبلش اسلامی کلینڈر تو اسلامی کلینڈر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر شروع ہوتا ہے جی سترہ ہجری کے اندر یہ اس کا آپ نے سال بھی یاد رکھنا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر سترہ ہجری کے اندر اسلامی کلینڈر کا دور شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کا ڈاگ کا سسٹم ہے کہ چٹھیاں یہ جگہ بھیج نہیں اس کا بھی پروپر ایک جو دپارٹمنٹ وائز سسٹم بنایا گیا تھا وہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بنایا گیا تھا ہوری موفڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی تلوار تلواروں میں سے ایک تلوار ان کو جنرل شپ سے کون سے جونسہ ہے خلیفہ نے ہٹایا تھا تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک کے بعد یہ تو ہم نے ایڈمنسٹریٹیو چیزیں دیکھیں نا حضرت عمر کے دور کے اندر نا دو امپورٹنٹ جنگیں ہوئیں پاڈی امپورٹنٹ مطلب ویسے تو آپ کی اگر ہم دیکھے جائے تو یروشلم بھی فتح ہوتا ہے لیکن دو جنگیں بڑی امپورٹنٹ ہوئیں ایک آپ کی جنگ تھی اس کو ہم کہتے ہیں جنگ یرموک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہوتی ہے جنگ قادسیہ دونوں جنگیں یاد رکھنی ہے میرے خیال میں یہ جنگ قادسیہ نیچے ہے ٹھیک ہے تو جنگ قادسیہ ڈسکس کی ہوئی ہے تو جنگ یرموک جونسی ہے نا ان دونوں کے بارے میں یاد رکھ لو جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ یاد رکھ لو کہ یہ دونوں جونسی ہیں آپ کی جنگ یرموک بھی اور جنگ قادسیہ یہ تینوں آپ کی سولہ ہجری دونوں جونسی ہیں آپ کی سولہ ہجری کے اندر تھری تھرٹی سکس ہجری نہیں سولہ ہجری تھری تھرٹی سکس ایڈی کے اندر ہوئی ہیں یہ ہجری بتا رہا ہوں ہجری اور اس میں دونوں میں فرق ہے ٹھیک ہے سولہ ہجری کے اندر آپ کی سولہ ہجری کے اندر جونسہ ہے جنگ یرموک اور جنگ قادفیہ ہوئی یہ پہلے یہی سوال پوچھا جاتا تھا اب دوسرا سوال جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جنگِ یرموک جونسی ہے یہ رجب کے مہینے کے اندر ہوئی ہے جنگِ یرموک جونسی ہے یہ آپ کی کب ہوئی ہے یہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے اور یہ جو آپ کی جنگِ قادسیہ ہے یہ شوال کے مہینے کے اندر ہوئی ہے تین مہینے کے بعد یرموک کے یہ سوال پوچھا گیا ہے ابھی ریسنٹلی پہلی رفعہ ان کے مہینے بھی کہ جنگِ یرموک جو کہ پہلے ہوئی وہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے وہ آپ کے رجب کے اندر ہوئی ہے اور جنگِ قادسیہ یہ کس مہینے کے اندر ہوئی ہے یہ آپ کے شوال کے اندر اور سال دونوں کا سین ہے اب جنگِ یرموک جونسی ہے اب یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ جنگِ یرموک کس کے خلاف لڑی گئی جنگِ یرموک لڑی گئی ہے رومن ایمپائر کے خلاف رومن ایمپائر جو رومی تھے رومی تھے آپ کے رومن ایمپائر بیزنٹین ایمپائر اس کو آپ کہا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو آپ کے رومی تھے ان کے خلاف جنگ یرموک لڑی گئی اور جو جنگ قادسیہ ہے جو جنگ قادسیہ ہے وہ آپ کی پرشین ایمپائر کے خلاف لڑی گئی ٹھیک ہو گیا اب جنگ یرموک کیا یاد رکھنا ہے رومنز کے خلاف لڑی گئی رجب کے اندر لڑی گئی سولہ ہجری کے اندر لڑی گئی اور ایڈی سال کون سا تھا وہ چھے سو چھتیس ایڈی تھا اور مہینہ یاد کرنا ہے تو اگست کا کر لو ورنہ امپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ویسی بتا رہا ہوں اچھا اب جنگ یرموک جب ہوئی نا اب جنگ یرموک جب ہوئی تو جنگ یرموک کے اندر جونسہ ہے وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر فارو جو حضرت خالد بن ولید تھے نا یہ کمانڈر تھے جنگ یرموک کے اندر جونسہ ہے وہ حضرت خالد بن ولید کمانڈر تھے تو جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کو جو کہ اتنی جنگیں جی چکے تھے ان کو کمانڈر شپ سے ہٹایا اور کس کو کمانڈر بنا دیا حضرت عبداللہ بن جرہ کو بنا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنا کر کس کو دیا حضرت کیا کہتے ہیں عبداللہ بن نہیں نہیں سوری ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ قادشیہ کس کے گنس تھی قادشیہ تھی جی پرشین ایمپائر کے خلاف ٹھیک ہے پرشین ایمپائر پرشین ایمپائر تو حضرت خالد بن ولید کو جونسہ ہے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر شپ سے ہٹایا اور بالکل ابو عبیدہ جونسے ہیں عبداللہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں مجھے کنفیوز ہو رہا ہے اس کے اندر عبداللہ بن جرہ جونسے ہیں وہ ان کو کمانڈر بنایا گیا تھا لیکن اس کے بعد جونسہ ہے اس کے بعد جونسہ ہے ابو عبیدہ بن جرہ جونسے ہیں آپ یہ یاد رکھو کہ جنگِ یرموک جو جیتی نا مسلمانوں نے وہ بیچ میں ایک ڈیفرنٹ ٹرانزیشن آتی ہے وہ آپ یاد نہ رکھو مسلمانوں نے جنگِ یرموک جیتی جو رومن ایمپائرز کو شکست دی اس ٹائم پر قیادت کون کر رہا تھا کیا کر رہے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جونسہ ہے وہ جنگِ یرموک کے اندر قیادت کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے تھے جنگِ یرموک کے اندر قیادت کر رہے تھے اور جب جنگِ قادسیہ لڑی گئی تو جنگِ قادسیہ کے اندر ڈیفرنٹ جونسہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ بھی تھے جنگِ قادسیہ کے اندر ٹھیک ہے یزید بن ابو سفیان بھی تھے عمر بن آس رضی اللہ عنہ بھی تھے تو یہ سارے جونسے ہیں یہ ڈیفرنٹ جنگِ جونسے ہیں اس ٹائم پر یہ بارڈر ایریا آلموست پاس تھا تو ایک جنگ سے دوسری جنگ کے اندر جونسہ وہ کمانڈر چینج ہو جاتے تھے تو اس طرح سے جونسہ ہے یہ آپ لوگوں نے ان کو یاد رکھنا ہے ان کے کمانڈرز اتنے ایمپورٹنٹ نہیں ہوں گے لیکن یہ جو ڈیٹس اور جو میں نے کون سے ایمپورٹنٹ کے خلاف کون سی جنگ لڑی گئے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے اس کو جونسہ ہے وہ لازمی دیکھ لینا ہے یہ لازمی آپ لوگوں سے جونسہ ہے وہ سوال پوچھ لیا جائے گا ٹھیک ہوگے When the city of Yerushalem was captured in the era of حضرت عمر تو سولہ ہجری کے اندر چھے سو سنتی سیڈی سولہ ہجری کے اندر جونسہ ہے جو Yerushalem تھا جو آپ کا Yerushalem تھا حضرت عمر بن آس جونسہ ہے حضرت عمر بن آس وہاں گئے تھے اور انہوں نے شرط رکھی کہ حضرت عمر جونسے ہیں جب حضرت عمر خود آئیں گے تو پھر جونسہ ہے ہم چابیاں دیں گے تو پھر جونسہ ہے حضرت عمر فاروق جونسہ ہے وہ خود گئے تھے ٹھیک ہے تو حضرت عمر بن آس جونسے ہیں وہ وہی تھے حضرت عمر بن آس جونسے ہیں وہ وہی تھے اچھا ہاں سوری یہاں مجھے اس سے یاد آگیا ابھی میرے ذہن میں جنگ قادسیہ جونسہ ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنگ قادسیہ میں حضرت عبو عبیدہ بھی وہاں تھے ٹھیک ہے یزید بن عبی صوفیان بھی وہاں تھے حضرت سعید بن ابی وقاس بھی وہاں تھے حضرت عمر بن آس بھی وہاں تھے لیکن جنگ قادسیہ کے اندر جب بھی کمانڈر کی بات آئے گی تو وہ حضرت سعید بن ابی وقاس تھے جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سوری میرے ذہن سے اس ٹائم پر نکل گیا تھا تو میں نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا تو حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت سعید بن ابی وقاس ہیں اور ان کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے تو یہ جنگ قادسیہ کے اندر جونسہ ہے وہ کمانڈر تھے وہ کیا تھے کمانڈر تھے اور یہ حضرت سعید بن ابی وقاس جونسے ہیں یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ جنگ قادسیہ کے اندر یہ بیمار ہو گئے تھے یہ بیمار ہو گئے تھے اور پھر یہ ایک اونچی سی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں پھر یہ پوج کی قیادت کرتے کمان کرتے تھے لیکن مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی اور حضرت سعید بن ابی وقاس بلکل عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے سب سے آخر میں جن کی وفات ہوئی ہے وہ حضرت حضرت سعید بن ابی وقاس جن کی عشرہ مبشرہ میں سے آخر میں ڈیت ہوئی تھی ٹھیک ہوگے فاتح مصر حضرت عمر بن آس کو کہا جاتا ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے یروشلم کا یروشلم اس کی اندر جو حضرت عمر بن آس تھے ان کو فاتح مصر جونسہ ہے وہ کہا جاتا ہے فاتح مصر جونسہ ہے فاتح مصر جونسہ ہے وہ حضرت عمر بن آس جونسہ ہم ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے بیٹل آف قادسیہ یہ ہو گئی اے آپشن یہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا ایک سکن میں اس کو ایدھر کر دوں اچھا جی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنگ قادسیہ اور یہی اس کے اندر ہی حضرت سعاد بن ابی وقاس جونسہ ہیں وہ کیا کہتے کمانڈر تھے حضرت عمر فاروق واز مارٹڈ آن تو ابو لولو فیروز تھا ٹھیک ہے ابو لولو فیروز جونسہ ہے چوبیس ہجری کے اندر زلحج کے مہینے کے اندر جونسہ ہے ان کو نماز کے دوران جونسہ ہے وہ خنجر مارا تھا تو ابو لولو فیروز جونسہ ہے چوبیس ہجری کے اندر ٹھیک ہے چوبیس ہجری کے اندر جونسہ ہے عمر فاروق جونسہ ہے ان کی کیا ہے ان کا یوم شہادت ہے یکم محرم کو اچھا جی حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق یہ چیز میں بتانے بھول کیا کہ حضرت ابو بکر کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کے بعد وہ حضرت عمر کو جونسہ ہے وہ کیا کر دیتے ہیں جونسہ ہے مشاورت کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو جونسہ ہے وہ ہے خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں اور لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور حضرت عمر کی شادت بالکل جونسہ ہے فجر کی نماز میں جونسہ ہے وہ خنجر لگا تھا تو حضرت عمر جونسے ہیں جب ان کو خنجر لگتا ہے اور وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان ان حضرت عمر جونسا ہے وہ کمیٹی بناتے ہیں چھے رکنی کمیٹی چھے رکنی کمیٹی بناتے ہیں صحابہ کی جن کے اندر آپ کے جونسا ہے چھے ممبرز میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا آرام آرام سے لکھ لینا جس میں حضرت علی علیہ السلام حضرت طلح رضی اللہ عنہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف چار ہو گئے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور لاسٹ سعید بن زید یہ سعید بن زید جو ان سے ہیں یہ حضرت عمر کے دماغ تھے یہ حضرت عمر کے کیا تھے نہیں دماغ تھے رشتہ دارتے سعید بن زید جو ان سے ہیں ہاں بالکل وہ دماغ تھے حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی اور حضرت سعید بن زید یہ چھے رکنی کمیٹی تھی بس میرے خیال میں اگر دوبارہ ہوگا تو پھر اس کو سن لیں دوبارہ وہ ریکارڈنگ میں سن لینا حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی اور حضرت سعید بن زید یہ چھے لوگ تھے یہ چھے لوگ تھے جن کی کمیٹی بنائی اس میں سے حضرت سعید بن زید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ان سے ہیں وہ دستبدار ہو گئے تھے باقی چار بچ گئے تو انہوں نے جونسہ ہے ان میں سے وہ جب وہ ایک دوسرے کے حق میں دستبدار ہوئے تو انڈ میں حضرت عثمان غنی جونسہ ہے ان کو پھر خلیفہ جونسہ ہے وہ چن لیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت عثمان جونسے ہیں وہ تیسرے خلیفہ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جونسہ ہے ہمارے پاس کیا ہے حضرت عثمان تیسرے خلیفہ بنتے ہیں تو حضرت عثمان جونسے ہیں ان کا جونسہ ہے قبیلہ کونسہ تھا جی بنو امیہ ان کا کیا تھا جی قبیلہ بنو امیہ باقی ہم دیکھ چکے ہیں بنو عدی اور بنو تمیم یہ حضرت ابو بکر کا تھا حضرت عثمان غنی جونسے ہیں جن کو عثمان غنی کہا جاتا تھا زنورین بھی انہی کا انہی کا ٹائٹل ہے زنورین آسلم کی دو بیٹیوں کا ایک کے بعد دوسرا نکاح ہوا تھا حضرت عثمان کے ساتھ ہوا تھا زنورین تو حضرت عثمان غنی جونسے ہیں ان کی گیارہ سال گیارہ ماہ اور اٹھارہ دن یہ یہاں منشن نہیں ہے میرے خلال میں آگے کہیں ہوگی نہیں بھی ہے تو یہ لٹھ لینا کہ گیارہ سال اور گیارہ ماہ جونسہ ہے یا اس کو تقریباً بارہ سال کہہ سکتے ہو اس کو تقریباً بارہ سال حضرت عثمان کی خلافت کو یا گیارہ سال اور گیارہ ماہ جونسی ہیں ان کی خلافت کا ڈیوریشن ہے چوبیس ہجری سے لے کر پینتیس ہجری تک جونسہ ہے حضرت عثمان غنی کی جونسہ ہے وہ خلافت ہے اور انہیں خلیفہ مظلوم بھی کہا جاتا ہے ان کو خلیفہ مظلوم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو شہید کیا گیا تھا جو کہہ کتے ہیں بلوائی آئے تھے انہوں نے حملہ کر کے پھر ان کو شہید کیا تھا تو جو جمعہ کی آپ کی سیکنڈ ازان ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوئی انہوں نے بہری نظام جونسہ ہے بہری بیڑے جونسے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر سب سے پہلا جونسہ ہے وہ بھیجا گیا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ جونسہ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پارٹیسپیٹڈ ان آل غزواز تو سب غزوہم میں انہوں نے شرکت کی تھی بدر کے علاوہ حضرت رکیہ جو ان کی بیوین تھی آسلم کی جو بیٹی وہ بیمار تھی جس کی آسلم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نہ شرکت کریں تو غزوہ بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جونسہ ہے وہ شرکت نہیں کی تھی ایج آف حضرت عثمان یہ میں نے بتا دیا گیارہ سال گیارہ مہینے اور اٹھارہ دن جونسہ ہے ان کی خلافت تھی یا اپروکسیمیٹلی بارہ سال کہہ سکتے ہو تو جب وہ خلیفہ بنے تو ستر سال کے تھے ٹھیک ہے اور ان کو جو ایڈمنسٹریشن کے ایشوز آئے وہ بھی ان کی ایج کی وجہ سے اور ان کی نیچر کی وجہ سے کہ بڑی بہت ہی حلیم طبیعت اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ نرم دل والا جو حکمران ہوتا ہے ان کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تا ذکر کیا جاتا ہے تو ستر سال کی عمر کے اندر وہ جو انسہ ہے وہ خلیفہ بنے تھے اس کو اردو میں ہم کیا کہیں گے اردو میں کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آپ کے پنکٹویشنز کو آراب آراب کہتے ہیں آگیا ذہن میں آراب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آراب قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے جو انسہ ہے ابو الاسد الدولی ٹھیک ہے حضرت علی کے کہنے کے اوپر جو انسہ حضرت علی کے دور کے اندر ابو الاسد اسود الدولی ٹھیک ہے بی اوپشن تو یہ حضرت علی کے دور کے اندر جو انسہ ہے یہ آراب جو انسہ ہیں آپ کے قرآن کریم کے اندر جو آراب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو انسہ ہیں ان کی کنیت کیا تھی ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے حیدر شیر خدا بھی کہا جاتا ہے حیدر ایک کرار بھی کہا جاتا ہے لیکن ان کی کنیت کیا تھی ابو تراب ٹھیک ہے ابو تراب تراب کا کیا مطلب ہے مٹی تراب کا کیا مطلب ہے مٹی اچھا جی ہو ازا گورنر آف کوفہ ان حضرت عمر سٹینیور یہ دوہزار بائیس میں پہلی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا تھا حضرت سعاد بن ابی وقاس حضرت سعاد بن حضرت سعاد بن وقاس جو انسہ ہیں حضرت سعاد بن وقاس جن کا جونسہ ہے ابھی میں نے آپ ذکر کیا تھا حضرت سعاد بن وقاس جو انسہ ہیں وہ آپ کے کیا تھے کوفہ کے جونسہ ہے گورنر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر تو اے آپشن اس کی کریکٹ ہو جائے گی what was the reason of حضرت عمر حضرت عثمان's death حضرت عثمان کو میں نے بتایا شہید کیا گیا تھا تو بلوائیوں نے تو ریبلز بغاوت ہوئی تھی ان کے خلاف تو جو بغاوت ہوئی ریبلز نے جونسہ ہے ان کو کیا کیا تھا اچھا جہلت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا گیا تھا اندہ منتوف زلحج اٹھارہ زلحج پینتیس ہجری اٹھارہ زلحج پینتیس ہجری کے اندر جونسہ ہے عثمان غنی جونسہ ان کو شہید کیا گیا تھا تو سی اپشن اس لئے میں نے کہا کہ ان کو خلیفہ مظلوم بھی کہا جاتا ہے حضرت علی حضرت علی جونسہ ہے علی کے بارے میں ایک تو ان کی خلافت یاد رکھ لو حضرت علی کے بارے میں خلافت جونسہ ہے وہ یاد رکھ لو کہ چار سال اور نو ماہ کی خلافت تھی حضرت علی کی حضرت عثمان کے بعد چوتھے خلیفہ جونسے ہیں وہ کون ہیں حضرت علی علیہ السلام ٹھیک ہے تو حضرت علی کی جونسہ ہے وہ خلافت کا کیا ٹینئور ہے جی چار سال اور نو ماہ ٹھیک ہو گیا اور انیس زلحج کو اٹھارہ زلحج کے بعد انیس زلحج پینتیس ہجری کے اندر ان کو خلافت ملتی ہے ٹھیک ہو گیا اور چالیس ہجری تک اکیس رمضان کو شہادت ہے حضرت علی کی سب کو پتا ہو گا ٹھیک ہو گیا حضرت علی سن پینتیس ہجری کے اندر خلیفہ بنتے ہیں اور چالیس ہجری اکیس رمضان کو ان کی شہادت ہے عبد الرحمن ابن ملجم جونسہ ہے اس نے انیس رمضان کو ان کو کیا کیا تھا کوفہ کی مسجد کے اندر زخمی کیا تھا اور پھر جونسہ اکیس رمضان کو حضرت علی جونسے ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت علی کو جو دفنایا گیا تو وہ کہاں بریڈ ہیں نجف کے اندر اراق کے اندر تو بی آپشن اس کی ہمارے پاس کریکٹ ہے حضرت علی کا جو دور ہے ان کے دور میں تین جنگیں لڑی گئیں جنگ جمل جنگ سفین اور جنگ نہروان تین و ایک ایک سال کے ڈیفرنس سے لڑی گئیں بیٹل آف کیمل حضرت علی اور دوسری سائیڈ پہ حضرت عائشہ جنگ جمل جونسہ ہے جنگ جمل جمل کا اس کو بیٹل آف کیمل بھی کہا جاتا ہے تو چھتیس ہجری میں جنگ جمل ہوتی ہے جنگ جمل ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ حضرت علی تھے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ٹھیک ہے چھتیس ہجری کے اندر سینتیس ہجری میں جنگ سفین ہوتی ہے جنگ سفین ایک سائیڈ پہ حضرت علی تھے ایک سائیڈ پہ مولا علی اور دوسری سائیڈ پہ امیر محابیہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہو گیا تو وہ جنگ سفین تھی سینتیس ہجری میں پھر جنگ نہروان ہوتی ہے اٹھتیس ہجری کے اندر سب میں ایک ایک سال چھتیس سینتیس اٹھتیس اٹھتیس میں جنگ نہروان ہوتی ہے ایک سائیڈ پہ مولا علی تھے دوسری سائیڈ پہ خارجی تھے دوسری سائیڈ پہ کیا تھے خارجی تھے جنگ جمل جنگ سفین جنگ نہروان ٹھیک ہو گیا اور تینوں جونفی ہیں مولا علی نے جونسا ہے یہ جنگیں لڑی ہیں اور تینوں کی ڈیٹس آپ نے سال یاد رکھنے ہیں اچھا جی ذلفکار آسلم کی جو تلوار تھی ذلفکار حضرت علی بی آکشن ٹھیک آسلم کی جو تلوار تھی ذلفکار وہ کس کے پاس تھی مولا علی کے پاس تھی تو بی آکشن ٹھیک ہے بی آکشن حضرت علی کے بعد پھر حضرت حسن کے پاس یہ ذلفکار گئی تھی ٹینئور خلافت حضرت علی چار سال اور نو ماہ یہ میں نے پہلے بتا دیا چار سال اور نو ماہ کی جونسا ہے مولا علی کی جونسا ہے وہ خلافت ہے پینتیس ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک اکیس رمضان کو ان کو جونسا ہے ان کی شہادت ہے اکیس رمضان بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ابھی رمضان ویسے بھی آنے والا ہے اچھا یہاں ایک چیز یاد رکھ لینا اگر سوال آ جاتا ہے نا فرسٹ خلیفہ فروم امیہ ڈینیسٹی ٹھیک ہے خلیفہ کی بات آتی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہیں لیکن یہاں ورڈ یوز ہوئے امیہ ڈینیسٹی ڈینیسٹی کا پتہ ہے نا ون ورس سبسٹیٹوشن کے اندر ڈینیسٹی کیا ہوتی ہے کہ ڈینیسٹی وہاں کہیں گے کہ میرے بعد میرا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا مطلب ایک خاندان کے اندر حکومت تو خاندان کے اندر حکومت جونسیہ وہ شروع ہوئی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ٹھیک ہے معاویہ ون ٹھیک ہے امیرِ معاویہ امیرِ معاویہ جونسے ہیں جب حضرت علی کی شہادت ہو جاتی ہے اس کے بعد حسن آتے ہیں چھ مہا کے لیے حسن کے بعد دور سے ہے جو آپ کی ملوکیت شروع ہیاتی ہے بادشاہت شروع ہیاتی ہے تو پہلے جو ملک تھے معاویہ رضی اللہ عنہ تھے ٹھیک ہے تو ان کے بعد پھر ان کا بیٹا یزید آیا پھر اس کے بعد آگے سے خاندان بنو امیہ کے اندر جونسہ ہے وہ آپ کی وہ رہتی ہے خلافت رہتی ہے یا بادشاہت رہتی ہے ٹھیک ہو گیا تو حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے لیکن امیہ ڈینیسٹی ان کے بعد ان کا بیٹا نہیں آیا ان کے بعد مولا علی آئے ٹھیک ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جونسے ہیں انہوں نے جونسہ امیہ ڈینیسٹی کی بنیاد رکھی اور اس امیہ ڈینیسٹی کے بالکل آخری جونسہ ہے یہاں کے جو بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے وہ کون تھے مروان سیکنڈ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ لاسٹ رولر آف امیہ ڈینیسٹی آخری بادشاہ کون تھا مروان سیکنڈ اور فرسٹ معاویہ ون امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہوگیا تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح دو ہجری کے اندر یہ پہلے بھی ہم نے ڈیسکس کیا ہے ٹھیک ہے تو دو ہجری کے اندر جونسہ ہے ختون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے تو گیارہ ہجری کے اندر حضرت فاطمہ کا بھی ویسال ہوا تھا حضرت فاطمہ کا ویسال جونسہ ہے حضرت فاطمہ گیارہ ہجری کے اندر ان کا ویسال ہے ابڈیکیٹڈ کا مطلب چھوڑ دیا تو میں نے بتایا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اکتالیس ہجری کے اندر سولہ حسن ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا جو ایک نواسہ ہے وہ امت کے دو گروہوں کے درمیان سولہ کروائے گا تو وہ نواسہ کون تھا وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے وہ کون تھے حضرت حسن علیہ السلام تھے تو حضرت حسن نے جونتا ہے وہ چھ مہینے کی خلافت ملی اور چھ مہینے کے بعد انہوں نے خلافت چھوڑ دی اور اکسٹھ ہجری اکتالیس ہجری کے اندر سولہ حسن ہوتی ہے سولہ حسن اور اس کے بعد امیر معاویہ کے پاس جونتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جونتا ہے وہ پھر کیا ہے حکومت جونتی ہے وہ چلی جاتی ہے حضرت ابو عیوب انساری حضرت ابو عیوب انساری ایک بڑے جونتا ہے ان کا نام ہے تو حضرت ابو عیوب انساری جونتے ہیں یہ استمبول کے اندر دفن ہے ان کا مزار بھی ہے جب عمران صاحب نے ویزٹ کیا تھا ایک گفہ ٹرکی تو حضرت ابو عیوب انساری کا جونسہ ہے جہاں ان کی قبر مبارک ہے وہاں بھی گئے تھے استمبول کے اندر ہے بی آکشن خراج خراج کیا ہوتا ہے لینڈ ٹیکس ہوتا ہے لیکن نون مسلم سے لیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے خمس آپ کا خمس وہ مسلمانوں سے لیا جاتا ہے لیکن جو خراج ہوتا ہے ایک میں نے اس دن آپ کو کیا بتایا تھا جزیہ جزیہ جونسہ ہے جزیہ جزیہ جونسہ ہے وہ نون مسلم سے لیا جاتا ہے فور دا پروٹیکشن کہ وہ ہماری ریاست میں لے رہے ہیں مسلم ریاست جونسی ہے وہ کیا لیتی ہے جزیہ لیتی ہے کہ ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے آپ کی حق دیں گے رائٹس دیں گے لیکن یہ جو خراج ہے یہ لینڈ ٹیکس ہوتا ہے یہ کیا ہے زمین پہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ نون مسلم سے لیا جاتا ہے اچھا جی حضرت علی یہ میں نے بتایا ہے کہ انیس رمضان کو یاد رکھ لینا یہ لکھ رہے ہوگے کہ انیس رمضان کو کوفہ کی محجد کے اندر کوفہ کے اندر اور یہاں یاد رکھ لو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ سے مدینہ سے اپنا دار الخلافہ شفٹ کیا کوفہ کے اندر کون سے خلیفہ نے تو حضرت علی نے مولا علی نے اپنا جو دار الخلافہ تھا وہ مدینہ سے شفٹ کیا کہاں شفٹ کیا جی کوفہ کے اندر اور اسی کوفہ کی محجد کے اندر عبد الرحمان ابن ملجم یہ جو انسان تھا اس نے مولا علی کو انیس رمضان کو جو انسا ہے وہ زخمی کیا اور مولا علی جو انسا ہے وہ پھر اکیس اکیس رمضان اور کیا بنتا ہے چالیس حجری کو ان کی شہادت ہے بڑی امپورٹنٹ ایٹ ہے اکیس رمضان اکیس رمضان چالیس حجری کو کوفہ کی محجد کے اندر جو انسا ہے وہ ان کی شہادت ہے اچھا جی فرس نیول فلیٹ تو نیول فلیٹ کے بارے میں میں نے بتایا کہ نیوی کے حوالے سے جو انسا ہے پریپیرڈ اندہ ٹینئور ہو اچھا اب یہاں دو سوال یاد رکھ لینا اس کا تعلق خوارج گروہ سے تھا ہاں بالکل نہیں ہاں عبد الرحمان ابن ملجم بلکل اچھا تو وہ خوارجیوں نے یہ کہا تھا کیونکہ جنگیں ہوئی تھی تو خوارجیوں نے کہا تھا کہ دونوں جو انسا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ امیر معاویہ اور مولا علی ان دونوں کو جو انسا ہے وہ کیا ہے ان کو ختم کر دیتے ہیں اور جو انسا ہے یہ جو مسلمانوں کے درمیان جو ایک مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اچھا یہاں ایک چیز یاد رکھ لو یہاں لکھا ہوا ہے اندہ ٹینئور اوف کیا لکھا ہوا ہے کر رہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو انسا ہے وہ کر رہے تھے اندہ ٹینئور کس کے دور میں ہوا حضرت عثمان کے دور کے اندر ہوا لیکن وہ جو نیول فلیٹ تھا جو نیوی کا جہاز تھا اس کی قیادت کون کر رہے تھے امیر معاویہ کو جو انسا ہے وہ اس کی قیادت سوم بھی گئی تھی تو یہ دونوں سوال آپ نے اس طرح سے یاد رکھ لینے ہیں اچھا دی لاسٹ یہ میں نے خود ایڈ کیا ہے سٹوڈنٹس کو اس میں کنفیوجن ہوتی ہے تو ایک ہے آپ کا سن سات ہجری سات ہجری کے اندر سات ہجری کے اندر جو انسا ہے سات ہجری کے اندر سن سات ہجری کے اندر جو انسا ہے آپ صلی اللہ میں آٹھ کنگز کو خط لکھے تھے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ آف ڈیپوٹیشن کا کیا مطلب ہے لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے تو نوہ نائنھ ہجری نائنھ ہجری جو نائن ہجری ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یئر آف ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے گورنر شام بلکل حضرت امیر معاویہ جو ان سے ہیں وہ گورنر شام تھے ٹھیک ہے عثمان غنیر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر وہ لگے تھے حضرت علی کے دور میں بھی پھر وہ رہے تو وہ گورنر شام تھے شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ جو ان سے ہیں وہ کیا تھے گورنر شام کے گورنر تھے اچھا جی کوئی سینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈل ٹھیک ہے تو انٹرم کیا ہو جائے گا ایکٹیف اس کا کیا ہو جاتا ہے ایکٹیف ڈورمنٹ انٹ یہ اس کے جو ان سے ہیں اس میں سینننم کے اندر جو ان سے ہے وہ آ جائے گا ایکسوڈس اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تداد کے اندر مائگریشن کرنا کسی دوسری جگہ پر چلا جانا ٹھیک ہے تو اس کا جو انٹرم ہوگا وہ ریٹرن ہوگا واپسی ٹھیک ہے انفلکس اس کا جنسہ ہے وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ تداد کے اندر جب مائگریشن ہوتی ہے تو اس کو ایکسوڈس کہتے ہیں تو اس کا انٹرم کیا ہوگا جی ریٹرن ہو جائے گی کارکولنٹ مین کارکولنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ موٹا ہے ایک ہوتا ہے فیٹ کیا ہوتا ہے ابیز ابیز ہوتا ہے ضرور سے زیادہ موٹا ہونا موٹا پا ٹھیک ہے تو ڈی آپشن ڈی آپشن انڈائٹ کرنا انڈائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے دکھا عدالت نے اس کو انڈائٹ کر دیا فرد جرم آئید ہو گیا دی ٹھیک ہے انڈائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے فرد جرم آئید ہو جانا ہے ایکیوز کسی کو فارملی عدالت جو فرد جرم آئید کرتے ہیں تو اس کی سنس میں یہ یوز ہوتا ہے انشل سوسائٹیز جو پرانی آپ کی سوسائٹیز تھیں اس کی سٹڈی کو کیا کہا جاتا ہے آرکیالوجی کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے پرانی سوسائٹیز کو لیکن اگر انہی سوسائٹیز کے کلچر کو دیکھیں گے ان کی ڈیویلپمنٹس کو دیکھیں گے تو اس کو انتھرپالوجی کہا جاتا ہے یہ چیز یاد رکھنی ہے پرانی سوسائٹیز کو اگر آپ ڈسکس کرو گے تو ان کا کیا ہے اس کی صرف سٹڈی کو آرکیالوجی ریونز اس کا ایک اور بھی سوال پچھتا ہے سٹڈی آف ریونز جو پرانے خندرات ہوتے ہیں جیسے آپ کی مہنجد دارو ہے آپ کی انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے اس کی جو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آرکیالوجی کہتے ہیں آرکیالوجی جو انسی ہے یہ انتھروپالوجی کی بلکل انتھروپالوجی کی آگے جو انسا ہے اس کی برانچ میں آجاتا ہے انتھروپالوجی جو انسی ہے وہ ہیومن سوسائیٹیز جو انسا ہے ان کے کلچرز ان کی ڈیویلپمنٹ کیسی ہوئی یہ وہ برانچ اس کے اندر آجاتی ہے اچھا جی اسٹائل ان ویچ ارائٹر میکس اڈسپلی آف اس نالیج پیڈینٹک کہتے ہیں جی اس کو اس کو کیا کہتے ہیں جی پیڈینٹک کہتے ہیں کہ ایک رائٹر جو انسا ہے وہ اپنے نالیج کا ذرا ڈسپلی کر رہا ہے جیسے لوگوں کو کچھ ہوتا ہے نا ووکیب بڑی آتی ہے بڑے ان کو ورڈز پتا ہیں تو وہ اپنا اس کو شو کرتے ہیں کہ پتا ہو جی مجھے اس کے تین چار میں ٹف سے ٹف ووکیب یوز کر سکتا ہوں تو اپنے نالیج کو جب ڈسپلی کروگے تو اس میں اس کے لیے پیڈینٹک ہوتی ہے اسی طرح ویر بوز ہوتا ہے کہ اگر جو انسا ہے جتنے ورڈز ضرورت ہے اس سے زیادہ بولو زیادہ جو بندہ بولتا ہے ورڈز اگر ایک بات ایک ورڈ میں ہو سکتی ہے اس کو دس ورڈز میں کہو گے تو وہ ور بوز ہوگا اس کے بعد جو انسا ہے یہ پامپاس آرگینٹ اور اورنیٹ ہائیلی ڈیکوریٹ اسی سے ریلیٹی ڈیکور ونڈر سبٹیٹویشن ہوتا ہے ایکسٹمپور ایسپیچ ویداؤت پریپیشن بغیر کسی تیاری کے بغیر کسی تیاری کے جو بھی ایک چیز ڈیلیور کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایکسٹمپور کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایکسٹمپور جب میں ایکسٹمپور لیکچر دیتا ہوں کبھی کبھی تو جب میں کہہ رہا ہوں یہ چیز میرے ذہن میں سے مجھے یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سمجھ جائے کرو کہ اس آج لیکچر کو دیکھ کر نہیں آیا ایکسٹمپور ہے جی ایمی آگیا اچھا جی ایکسٹریم اولڈ ایج جب انسان پاگل ہو جاتا ہے تو ڈاٹ ایج کہتے ہیں اسے سی اوپشن ڈاٹ ایج تو ہٹ دا نیل رائٹ اون دا ہیڈ ڈیماغ کے اوپر ڈریکٹ کیل کھومپنا صحیح کام کرنا تو ڈو دا رائٹ ٹھنگ تو ڈو دا رائٹ ٹھنگ جونسہ یہ آپ کا کیا ہوتا ہے یہ ای ڈیم ہے جی آپ کا تو سیٹ ونز فیسٹ اگینسٹ کسی چیز کو ہمت جوش و جذبے کے ساتھ آپ پوس کرنا اس کے لیے جونسہ ہم یہ ای ڈیم جونسہ ہے وہ یوز کرتے ہیں ای اوکشن کولڈ شالڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے اگنور کر دینا کسی کو کولڈ شالڈر تھنڈے تھنڈے شالڈر کیا ہوتا ہے کنڈے کسی کو تھنڈے کنڈہ دکھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے تھنڈے کنڈے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے جی آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے جی آپ نے اس کو اگنور کر دیا ہے اچھا جی ٹھیک ہو گیا اوکی یہاں تک کلیر ہے چیزیں یہاں تک چیزیں کلیر ہیں اچھا وہ پاور پوائنٹ کا لیکچر اپلوڈ ہو گیا ہے نا یوٹیوب کے اوپر اس کو دیکھ لینا اور اس کو اس لیے ایکسل کا بھی اس لیے نہیں کیا کہ ایک دو دن میں اس کو دیکھ لو انشاءاللہ فرائیڈے یا سیچڑڈے کو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ایکسل کا بھی اپلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا جونسہ ہے وہ تینوں ریوائز ہو جائیں گے اور پھر میری کوشش ہے ایک دو ایوریڈے سائنس کے لیکچر بھی جیسے جیوگرافی کے ہیں اسی طرح ایک دو اردو گرامر کے لیکچرز بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے لئے پھر اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا جی جیسے 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 ج